بولیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے شوگر انکوائری کمیشن اور ریپورٹ کل ادم قرار دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ محتل کر دیا عدالت نے وفاقی حکومت کے استدعہ منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیا ہے امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت بتائے گا اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کے اپیل منظور کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کا سترہ آغاز کا شوگر انکوائری کمیشن اور ریپورٹ کو کل ادم قرار دینے کا جو فیصلہ تھا اس کو محتل کر دیا ہے عدالت نے فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیا ہے اور کیس کی سماج جو ہے ایک ماہ کے لیے منطبی کی گئی ہے اٹانی جنرل عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے موقع فقیار کیا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے انکوائری کمیشن سے جو قیام تھا اس کو کل ادم قرار دیا تاہم انکوائری کمیشن جو ہے وہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت بنایا گیا تھا جس کو کل ادم قرار نہیں دیا جا سکتا اس کے علاوہ اٹانی جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ انکوائری کمیشن نے صرف فیکٹ فائننگ ریپورٹ دی تھی اور اس ریپورٹ پر کسی شگر مل کے خلاف تحال کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی تھی تاہم اس ریپورٹ کو متعلقہ اداروں کو بھیجا گیا تھا کاروائی کے لیے اٹانی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ شگر مل کان جو ہے ان کی شہرت کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا نہ ہی ان کے خلاف کاروائی ہوئی کاروائی کے شہریوں کے لیے برے خبر ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کے الیکٹرک کے لیے بجلی ٹارف میں ایک روپے نو پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس فیصلے کا اطلاق یکم سے نمبر سے ہوگا وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیل آجان دیکھیں جی وقاس بتائیے گا جی آج مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالعفیش شہ کی زیر سزارہ تو ایک پسادی رابطہ کمیٹی کے اجلاف میں یہ فیصلہ گیا گیا ہے کہ کاروائی کے سارفین کے لیے بجلی کی ٹارف میں ایک روپے نو پیسے فی یونٹ اضافے کیا جائے گا جس کا جو اطلاق ہے وہ یکم ستمبر سے ہوگا یہ اضافہ دوزار سولت لے کر دوزار سونیز کے دوران تیمائی فیول ایجسمنٹ کے مد میں کیا گیا ہے اور اکٹوبر کے مہینے میں جب بجلی کی بل آئیں گے تو سارفین کے ولو میں یہ اضافہ شامل ہوگا آج کی اضافت میں حکومت نے کی ایلکٹر کو چار شہر ساتھ اور ابل پر کی سیبسٹی پی جاری کرنے کی منظوری بھی ہے جبکہ روزویلٹ ہوتل نیو یارک کے لیے چودہ کور دیس لاپ ڈالر کے گرانٹ کے لیے منظوری دے دی گئی ہے اور یہ رقم کردے سود اور واسد کے ادائگی کے لیے فرش کی جائے گی وزارت داخلہ نے امریکی خاتون سنتھیا ریچی کے ویزے میں توسیح کی درخواست مختصر کر دی وزارت داخلہ نے سنتھیا ریچی کو پندرہ دن کے اندر اندر پاکستان چھوڑنے کے احکامات جاری کر دی ہیں سغیر چوہتری ہمارے ساتھ موجود ہیں سغیر بتایا گیا اس حوالے سے جی سنتھیا جو ہے جس نے وزارت داخلہ کو اپروچ کر رکھا تھا اور اپنے ویزے کی توسیح کے حوالے سے وزارت داخلہ سے چرخواستی دی تھی آج وزارت داخلہ کے ترجمان کی جانت سے واضح کیا گیا ہے کہ سنتھیا کہ آج ویزا ہے وہ اگرس نے نہیں کیا جا رہا ہے اور اب اس کے جو ویزے میں توسیح ہے اس کو انکار کر دیا گیا ہے اور اس کو پندرہ روز کے اندر موقع دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ دے اگر وہ بغیر ویزے کے پاکستان میں رہیں گی تو پھر ان کے خلاف چودہ فارنر ایکس کے تحس مقدمہ بھی درج کیا جائے گا ان کی گرفتاری بھی عمل میں آسکتی ہے تو اس لیے ان کو باقیتہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے تحریر طور پر ازادت داخلہ کے جانت سے کہ وہ پندرہ یوم کے اندر اندر ملک چھوڑ دیں کیونکہ ان کے ویزے میں توسیح نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے سغیر بہت شکریہ آپ کا نیب لاہور نے آمدن سے زائد اساسا جاب کیس میں مسلمی قنون کے رہنما رانا سناؤلہ کو دس ستمبر کو طلب کر لیا رانا سناؤلہ کو دس ستمبر کی صبح دس بجے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے رانا سناؤلہ کو دس ستمبر کو دن دس بجے طلب کیا گیا ہے نیاب زرائے کے مطابق ان کے تمام طرح احساسا جات کے حوالے سے ان کو ایک مفصل سوال نامہ بجھوائے گیا تھا جس کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ کے نام پر جتنی بھی منکولہ غیر منکولہ جائداد موجود ہے جس کے اندر اگریکلچر اور کمیشل پروپرٹیز موجود ہیں اس کا تمام طرح ریکارڈ نیاب کی کمبائنڈ نسکیشن ٹیم کے سامنے آپ دس ستمبر کو پیش کریں ساتھی ساتھ عزر قیم اور مدسر قیم نارا جو پاکستان مسلمین نون کے رینومہ ہیں ان کو بھی گیارہ ستمبر کو بلایا گیا ہے ان کا بھی احساسا جات کا کیس ہے اور بقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ آپ کی تمام طرح پروپرٹیز کا ریکارڈ لے کر آپ نیاب کی سی ای ٹی کے سامنے پیش ہو نیاب درہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مدسر قیم نارا عزر قیم نارا اور رانا سناؤلہ کے حوالے سے تمام طرح جو پروپرٹیز اور ایسٹس کی دیٹیلز ہیں وہ مالیاتی ادارت سے اکٹھی کر لی گئی ہیں ان کی طلبی اس لئے ضروری ہے کہ ان کو سامنے بلایا جائے اور ویریفکیشن کروائی جائے بہت شکریہ سعود آپ کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کراچی پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف کا کہنا ہے کراچی کو تباہی کا سامنا ہے پورے پاکستان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں سندھ حکومت کے ساتھ اظہارے ہمدردی کرنے آئے مل کر کام کیا گیا ہوتا سیاست نہ کی گئی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا یہ روشنیوں کا شہر ہے اس کی روشنیاں انشاءاللہ ہم بجھنے نہیں دیں گے اور ہم یہاں پر حکومت سندھ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ اظہارے ہمدردی کرنے آئے ہیں اور یہ کہنے آئے ہیں کہ اس وقت اس تباہ کن بارچوں سے کراچی کو بے پناہ تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے پانی کھڑا ہے گھر پانی میں بہ گئے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور کروڑوں ارپوں روپے کی جو یہاں پر جو اساسیں ہیں سب کمپنٹیشن ہونی چاہیے جو گھر تباہ ہو گئے جو مال میں وشی تباہ ہو گئے ان کی پوری کمپنٹیشن ہونی چاہیے اندرون سندھ میں جو فصلے تباہ ہو گئیں اندرون سندھ میں جو نقصانات ہوئے ان کا بھرپور ان کا معافضہ دینا چاہیے آج امیر بھی اور غریب بھی سب اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے وہ پریشان ہیں اور ہم آپ کو یقین دلیں پاکستان مسلم لی نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میری دعا ایک ایپی عوام کے ساتھ ہیں جو سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں بنیادی انفرسٹرکچر کی ادب موجودگی کی وجہ سے پریشانیاں مزید بڑھ گئی ہیں اگر بنیادی انفرسٹرکچر ہوتا تو ایسی آفات میں نقصان کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا پاکستان مسلم لی نون کی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے کراچی کے سب سے بڑے گجر نالے کے اطراف تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کے دوران کیفے پیال ہوتل کے قریب تمہم دکانیں اگرادی گئی ہیں تاہم گھروں کی مصماری کے حوالے سے احکمات نہ بلنے کے باعث آپریشن رکھ دیا گیا ہے دانیل سید بتائیں کیا صورتحال ہے اس وقت تجاوزات کے جو سب سے بڑا نالا ہے گجر نالا اس کے اطراف تجاوزات بھی گرچے سے قائم تھی اور ان تجاوزات کی وجہ سے یہ نالے بھر جاتے تھے صفائی نہیں ہو پاسی تھی ان نالوں کی صفائی کے لیے اس کے اطراف میں جو تجاوزات ہیں ان کے خواب دینڈ آپیشن کا غاز آسف سے کیا گیا ہے گجر نالا کیفے پیالہ کے قریب جو دکانیں تھی جو چھپڑے تھی اس کے علاوہ بارے قائم کیے گئے تمام کو گرا دیا گیا ہے حضار دیا گیا ہے اور جنسے تجاوزات ہیں اس کے کہنا ہے کہ کیفے پیالہ کے قریب تمام دکانیں گرا دی گئیں اب پکتے جو ماں گناتا ہے وہ باقی رہ گیا ان کو گرانے کے احکمات اپنے محصول نہیں ہوئے ہیں دوسری جانسے تجاوزات ہیں اس کے طرح شکریہ آپ کا حالے اب بارشوں سے دریاؤں پر پانی کے سطح بلند ہو گئی ندی نالوں میں تغیانی آگئی ہے جبکہ درجنوں دیہات زیرے آب آ گئے ہزاروں اکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئیں متاثرین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے چلاس میں لینڈ سلائڈنگ سے شراحی کراکرم چار مقامات سے بند ہو گئی سوات میں تمام ہوتلز کو بند کر دیا گیا کالام بہرین اور مدین سے سیاہوں کو واپس بھیجا جانے لگا ملک میں ہونے والی حالیاں موسلہ دھار بارشوں سے دریاؤں میں بھی صورتحال خطرناک پیدا ہو گئی ہے دریائے سندھ میں کوٹری بیراج کے مقام پر پانی کے بہاؤں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے بھکر کے مقام پر تین لاکھ کیوسی کا سیلابی ریلہ گزر رہا ہے شہوالہ کے مقام پر آرزی بن ٹوٹ گیا متعدد معاذات زیرے آب آ گئے کوٹ ادو میں تونسہ بیراج کے مقام پر درمیان درجے کا سیلاب بیٹ کے علاقے زیرے آب آ گئے دریائے سوات میں چکدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤں پچھپن ہزار پچاسی کیوسک تک پہنچ گیا دریائے میں ڈوبنے والی خاتون کی لاش فل گئی ہریپور میں دو روز سے جاری شدید بارش سے ندی نالوں میں تو غیانی آ گئی ہے متعدد مقامات پر پل اور گزرگاہیں پانی میں بہ گئیں سوابی کے مقام پر دریائے ہند سے آٹھ اپرات کو ریسکیو کر لیا گیا خوشاب نشیرہ وادی سون میں بھی بارش نے سب کچھ ملیاں میٹ کر ڈالا پہاڑی علاقے سے بہت بڑا ریلہ وادی سون اور شہرہ میں داخل ہو گیا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے مکین بیار و مددکار ہیں نیاوالی خوشاب روڈ بھی بند کر دی گئے چلاوس اور مظافات میں وقفے وقفے سے بارش جاری ہے لینڈس لائننگ سے شہرہ اے کراکرم چار مقامات سے بند ہو گئی نیامر کی تینوں تحصیلوں میں بھی رابطہ سڑکیں جزوی طور پر بند ہیں درجنوں گاڑیاں پھنس گئیں زلہ غزر میں طوفانی بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے غزر کے مختلف علاقوں میں سیلا بھی ریلو سے سڑکیں بند ہیں اور بزلی کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے پی ڈی ایم میں خیبر پختونخواہ کا کہنا ہے نشہرہ اور چار سدہ میں دریاؤں کے قریب رہنے والی افراد کو الیٹ رکھا جائے صحیحہ بھی احتیاط کریں سواق میں سیلا بھی ریلہ فضاگر پار کا آدھا حصہ بہا کر لے گیا پارک تباہ ہونے سے شہری اچھی تفریح سے محروم ہو گئے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سواق میں سیلا بھی ریلہ فضاگر پار کا آدھا حصہ بہا کر لے گیا ہے جبکہ پارک تباہ ہونے سے شہری اچھی تفریح سے محروم ہو کے رہ گیا ہے زلہ خوشحاب میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں سات افراد جمحق ہو چکے ہیں بارش کی تباہکاریوں پر جانتے ہیں بشیر ملک سے بارشوں نے بر کو تباہی مچا کے رکھ دیا۔ پانی لوگوں کے گروہ میں تاخل ہو چکا ہے۔ لوگ بے یاروں بلدگار اپنا پانی گروہ سے نکال ہے۔ اگر بات کی جائے والی سن نشارہ میں اندر بارشوں کی وجہ سے بقانات کی چھت گلنے کے اندر دو ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس کے اندر ایک میہ بیوی اور ایک باپ اور بیٹی جانت باپ ہو چکے ہیں۔ اگر بات کی جائے تحصیت کی عربات کی تحصیت کے عربات میں بقانات کی چھت گلنے کی وجہ سے ایک ایسا افسوس رک بہت شکریہ آپ کنکوٹ میں بارشوں کے باعث دریائے سن میں پانی کا بہاوتیز ہے پانی بندوں کو کٹنے لگا علاقہ مکین خوف میں مبتلا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں سلیم مہرانی سے سلیم بتائیے گا موجود ہوں دریائے سن کے مقام پر یہاں پر حالیہ بارشوں کی وجہ سے دریائے سن میں پانی کا دبا ہوئے وہ بڑھنے لگا ہے جس کی وجہ سے یہ پانی یہاں پر بندوں کو کٹاؤ کر رہا ہے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پانی بندوں کو کٹاؤ کر رہا ہے ہی نہیں ہے کام کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے یہاں کے علاقہ مکین خوف میں مبتلا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ بند جہاں سے ٹوٹتے ہیں تو ہمارے کئی علاقہ جو ہیں وہ پانی کے زیرے آب آسکتے ہیں انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسے کرپ لوگوں کی افسران کے خلاف جو ہے کاروائی کی جائے اور ہمیں جو ہے بارشوں سے اور اس سیلاب سے جو ہے بچایا جائے ڈی جی خان کے قریب غازی گھاٹ میں سیلاب نے تباہی مچا دی آبادی میں داخل ہو گیا آزان و افراد گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے تفصیلات جانتے ہیں موسن الملک سے موسن بتائیے گا اس وقت میں موجود ہوں بھیٹ کے علاقے میں جو کہ بھیٹ کے علاقے تقریباً ایک درجن سے زائی ڈسٹرپ ہوئے ہیں دریہ سندھ میں درمانے درجے کے سلاب کے بعد اور اس وقت جس جگہ پہ میں موجود ہوں اندر یہ بھیٹ کا علاقہ ہے چاول کی فصل ہے جو کہ اس وقت بلکل تباہ ہو گئی ہے گھروں کے اندر کوئی نظر نہیں آرہا کیونکہ گھر چھوڑ کے یہاں سے مکین محفوظ پناہ گائیں ڈھونڈے کے لئے اپنی مدد آپ چلے گئے ہیں اور اس وقت جو سرپرائزنگ تھی میرے لئے بات ڈی جی خان سے بہت دور نہیں ہے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر یہ معاملہ ہو رہا ہے اور یہاں پر نہ تو انتظامیہ کی طرف سے کوئی امداد آئی اور نہ ہی کوئی ایسا رفائی ادارہ ہمیں نظر آیا جن کی کشتی سروز یا پھر یہاں کے مکینوں کے لئے کم از کم جو خوراک ہے اس کا بندوباش کیا جائے پیچھے دیکھیں جی خواتین ابھی بھی سمان لے کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے طریقے یہاں سے جو ہے سمان اٹھایا جا رہا ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ ایک ہی کشتی ہے یا دو کشتی ہیں پرائیویٹ اسی کے تظریعے یہاں سے نکلا جائے بہت سارے لوگوں کو ان لوگوں نے ریسکیو کر لیا ہے لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی جو ہے پیچھے پھسے ہوئے ہیں اور اس ساری صورتحال میں اس وقت جو ہے کافی زیادہ پیننگ اس لئے کریئٹ ہوئی ہے کہ یہاں پر جو انتظامیہ یا پھر منتخب نمائندے جو کہ ووڈ لے چکے ہیں اس علاقے سے شناختی کاٹ کے وہ یہاں نہیں پہنچے اور امداد کے لئے یہ لوگ منتظر ہیں یہاں پر اور اس وقت یہ ڈی جی خان کے بلکل قریب کا نظارہ ہے جو کہ ہم دکھا رہے ہیں آگے بہت سارا معاملہ خراب ہے سخی سرور اور کوہ سلمان پر ہونے والی بارشوں سے آنے والے برساتی ندی نالوں نے تباہی مچا دی ہے متعدد مکان تباہ ہو گئے جبکہ بے گھر ہونے والے جھومپڑیوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں اسی حوال سے بتائیں گے علی موسیٰ رزادشی علی سخی سرور میں آنے والی بارشیوں اور کوہ سلمان سے آنے والے برساتی ندی نالوں نے سخی سرور کی بستی کمبولی میں تباہیاں مچا دی ہے متعدد مکانات گر کر تباہ ہو چکے ہیں چار دیواریاں متعدد مکانات کی گر چکے ہیں جس سے جو غریب لوگ ہیں وہ بھے گر ہو گئے جھومپڑی کے نیچے پر گزر بسر کر رہے ہیں تو شدید پریشانی کا شکار ہے میرے ساتھ کچھ بزر خواتین موجود ہیں جھومپڑی میں رہیش پذیر ہیں تو بارش بھی بنی ہوئی ہے ان کا کوئی آثرا نہیں ہے انہوں نے وزیر آدم عمران خان اور وزیر اللہ پنجاب سے انداد کی اپیل کی ایک ایک چار دیواری اور نہ ہونے کے وجہ سے انہیں کوئی شدید پریشانی کا سکامنا ہے اور بارش بھی مزید بنی ہوئی بہت شکریہ آپ حیدر آباد کے تاریخی نیاز سٹیڈیم کا حال بھی بارش کے باعث برا ہو گیا نیاز سٹیڈیم میں موجود سکور بورڈ، رولر اور دیگر سامان بھی پانی کی موجودگی سے تباہ ہونے لگا کسی آوال سے بتائیں گے علی حمزاجی علی بلکل حیدر آباد میں حالیہ بارشوں کے باعث جہاں مختلف علاقے زیرے آپ آگئے ہیں وہیں حیدر آباد کا تاریخی نیاز سٹیڈیم بھی پانی کی زد میں آ چکا ہے اس وقت میں نیاز سٹیڈیم میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پانی ہے وہ گراؤنڈ میں ابھی بھی موجود ہے تین سے چار روز گزر چکے ہیں بارش کو لیکن یہاں سے پانی کی نکاسی مکامل نہیں ہو سکے اور انتہائی سوس طرفی سے پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے جو سکور بورڈ ہے اور دیگر مشین یہ گراؤنڈ میں وہ بھی پانی میں ڈوب کر خراب ہو رہی ہے پچ رولر بھی یہاں پر خراب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور گراز بہت زیادہ یہاں پر بڑھ گئی جو وکٹ ہے وہ بھی پانی کی زد میں آ گئی ہے اور خراب ہو گئی ہے تو ایسے میں جو کھیلوں کی سرگرمیاں آئیں وہ پہلے ہی نہیں ہو رہی تھی اور اب دور دور تک ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے کھیلوں کے جو شوقی نظرات ہیں وہ کافی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ نیاز اسٹیڈیم حیدر آباد میں جو کہ واحد اسٹیڈیم تھا جہاں پر میچیز ہوتے تھے لیکن اب صورتیار اس کی خراب ہونے کے بعد لگی ہو رہا آئے گی نیاز اسٹیڈیم بھی ایم ڈی پی ٹی وی اور وزارت اطلاعات میں ٹھن گئی ایم ڈی پی ٹی وی نے سیکرٹری اطلاعات کو خط لکھ کر وزارت اطلاعات سے متعلق اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا اسے حوال سے بات کریں گے ہواہر ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں زیشان علی بھٹی زیشان بتایا گیا اس حوالے سے جب اسکل دیکھئے اسلام آباد ہائی کولٹ میں پی ٹی وی میں بھٹیوں سے متعلق کیس دیرے سماعت تھا جس پہ وزارت اطلاعات کی جانب سے جواب درما کروایا گیا تھا ایم ڈی پی ٹی وی نے اس جواب کو غیر تسلی پرش قرار دیتے ہوئے وزارت اطلاعات کو حد لکھ کے یہ کہا ہے کہ انفرمیشن منسٹری کا یہ کام نہیں بنتا تھا اور ایم ڈی پی ٹی وی کو اعتماد میں لیے بغیر منسٹری نے کیوں حد لکھا اس پہ جواب دیا جا اور کروائی کی جائے جس پہ وزارت اطلاعات نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ایم ڈی پی ٹی وی کو یہ غیر سمدارانہ روئیہ ان کا قرار دے دیا اور غیر پیشہ ورانہ روئیہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایم ڈی پی ٹی وی کی نائلی کی وجہ سے ہائی کورٹ میں ایک کیس دیرے سمات ہے اور انفرمیشن منسٹری جو ہے اس نے اپنے طور پر ان سے جواب مانگا گیا تھا انہوں نے جمع کرائے تاہم جو وزارت اطلاعات ہے اس نے ایم ڈی پی ٹی وی کو یہ کہایا کہ انہوں نے اپنی قوتائیں چھپانے کے لیے وزارت اطلاعات سے سارا ملوات جارنے کی کوشش کیا ہے تاہم جو پی ٹی وی کے معاملات ہیں وہ ایم ڈی پی ٹی وی سے خود سمال لینے جا رہے اور اب وزارت اطلاعات کے ذمہ یہ لگایا جا رہا ہے خیبر پختنخواہ کابینہ میں ردو بدل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے شہرام خان ترکی اور باجور سے منتخب رکنے اسمبلی انور زیب صوبائی کابینہ میں شامل ہوں گے عظمت علی شاہ سے تفصیلات جانتے ہیں عظمت بتائیے گا خیبر پختنخواہ کابینہ میں ردو بدل کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پہلے سے نکالے گئے جو منسٹر ہیں منسٹر تھے ان کو دوبارہ سے شامل کیا جا رہا ہے شہرام ترکی کو جس کے ساتھ ساتھ میں باجور سے منتخب رکنے اسمبلی انور زیب کو بھی کابینہ میں شامل کیا جانے کا فیصلہ کام دیا گیا ہے دونوں وزارت ہیں وہ جرائے کے مطابق کل حل کو آئیں گے اور شہران فریقوں کو وزیری صحت بنائے جانے کا امکان جاہر کیا گیا ہے جبکہ ساتھ ساتھ میں حضی ریالہ کے خلاف منانے کی پادا شہران ترکی آتے افغان اور شکیل کو پہلی فارغ کیا گیا تھا جبکہ جو معاملات سے وہ سیٹ ہونے کے بعد اب دوبارہ سے شہران ترکی جو ہیں وہ کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں جبکہ انور زیب کو شاید جرائے کے مطابق لگتا جائیں ہے کہ ان کو منرل یا فوٹ جو ہے وہ دیا جائے ٹھیک ہے عزمت شکریہ آپ کا پنجاب ٹی ڈی سی پی نے گیارہ سیاحتی مقامات اور ریسٹورنٹ کو لیس پر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے لاہور سمیت صوبے بھر میں سیاحتی مقامات سے ذرائع آمدن حاصل کی جائے گی لاہور جلوپار کو سالانہ ستر لاکھ روپے کی لیس پر دیا جائے گا اسی حوال سے بتائیں گے علی رامی جی علی ٹی پی کی طرف سے بارہ ایسے سیاحتی مقامات ہیں جو لیس پر دیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ڈی ڈی سی پی کے حکم کے مطابق جو لیس کے حوالے سے بیڈ ان کو محصول ہو چکی ہیں اور بارہ سیاحتی مقامات ہیں نا صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب کے اور اس میں مری بہاول پور کلرکار وہ وہاں پر جو ڈی ڈی سی پی کے اندر سیاحتی مقامات ہیں وہ یہ اس میں شامل ہوں گے تو اس سے پانچ کروڑ پی سالانہ آمدن کے حوالے سے بھی تخمینہ لگایا ہے کہ پانچ کروڑ پی کی لاغت سے جو ٹھیکہ ہے وہ ان سے وصول کیا جائے گا مختلف کمپنیوں سے یہ ٹھیکہ داروں سے اور اس پہ لہور کی بات کی جائے لہور میں جلو پارک ہے اس کو جو لیس پر دیا جا رہا ہے مختلف لیس کے لیے تو اس میں ستر لاکھ روپے کا سالانہ وہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اس سے ذرائع آمدن وہ محصول کی جائے گی جو ٹھیکہ اس سے وصول کیا جائے گا تو اس حوالے سے جیسیلی کے حکام کے مطابق ان کو بیرز محصول ہو چکی ہیں اور اس کا جلد ٹینڈر اوپن کیا جائے گا اور جو مختلف خواہش مند کمپنی ہیں تو ان کے مطابق جو بیرز ان کی طرف سے دی جائیں گی اس پر ہی اور پیپرا رولز کے کورین کے مطابق ان کو یہ ٹھیکہ دیے جائیں گے اور اس کا مقصد سے بھی ہے کہ جو سیحتی مقامات میں مزید بہتری ہو سکے ان کی ڈیویلمنٹ ہو سکے اور ان کے ڈیویلمنٹ کے ساتھ ہی وہاں پر جو ذرائع آمدن ہے وہ بھی بہتر ہو سکے کیونکہ پچھلے مالی سال کے دیکھا جائے تو کوویڈ نائنڈی کی وجہ سے جو ذرائع آمدن ہے وہ بہت نم مصول ہوا تھا تو اسی کی منعات پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ بارہ سیحتی مقامات کو شکریہ آلی آپ کا بارشنوں میں جو ہے وہ تمام دربلدیاتی داروں کا پھول پھول کے رکھ دیا ہے مین تڑک کے اوپا جو ہے وہ تقریبا ساتھ سے آج پچھ کے گہرے دو دو گھتے جو ہیں وہ مین روڈ پر ہو گئے ہیں جس کی جیسے گاڑیوں کی عام طرف اپنے شدید مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اب تک کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا ہے جنس پل کمیشنرز کی جانب سے بلکہ لوگوں نے اپنے مدد آج کے تحت یہاں پہ درختوں کی تہنیہ کاٹ کے رسمی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی آج سکریا ملک بھر میں موسمی صورتحال کے باعث اگست میں یوریا خات کی خریداری میں چودہ فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئے کیمت بڑھنے کے خدشات کے باعث دی اے پی کی خریداری بڑھ گئی ہے ریپورٹ کے مطابق اگست میں مجموعی طور پر پانچ لاکھ سیندیس ہزار ٹن یوریا فروخت ہوئی جو گزشتہ سال اگست سے چودہ فیصد اور اس سال جولائی سے سات فیصد کم ہے گزشتہ سال اگست میں چھ لاکھ پچیس ہزار ٹن یوریا فروخت ہوئی تھی اگست کے دوران یوریا کی پیداوار کا حجم پانچ لاکھ پندرہ ہزار ٹن رہا جو گزشتہ سال اگست سے نو فیصد کم ہے ریپورٹ کے مطابق سال دو ہزار بیس کے پہلے آٹھ ماہ کے دوران مجموعی طور پر یوریا کی فروخت سیندیس لاکھ تیراسی ہزار ٹن رہی جو گزشتہ سال سے پانچ فیصد کم ہے تاہم اگست کے دوران ڈی اے پی خات کی فروخت دو لاکھ اسی ہزار ٹن تک پہنچ گئی جو گزشتہ سال سے ایک سو چھانچ فیصد زیادہ ہے ریپورٹ کے مطابق ڈی اے پی کی فروخت بڑھنے کی وجہ ڈیلرز کی طرف سے ڈی اے پی کی قیمت میں اضافے کے پیشے نظر خاریداری میں ریکارڈ اضافہ ہے اسپلٹن سے اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیو